بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین حاضر ہے وقت پرگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ہونے والے کلو کو جاگر کریں اور آج ہم اتنے پرگرام میں کوشش کریں گے کہ باڈی بلڈنگ کے حوالے سے بات کریں ہمارے پرگرام میں باڈی بلڈنگ کے عددران بھی یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے آج باڈی بلڈنگ کے حوالے سے کافی ریسرش رکھتے ہیں باڈی بلڈنگ پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قائد آزم باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے جو صدر ہیں محمد رمضان خان صاحب وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ محمد اسلم صاحب موجود ہیں جو قائد آزم باڈی بلڈنگ فیڈریشن سندھ کے فائننس سیکٹری ہیں تو ان سے بھی آج باڈی بلڈنگ کے حوالے سے بات کریں اور کوشش کریں گے جو بہت سی اسٹویشن بنی ہوئی ہے کراچی کے اندر اس پہ بھی بحث کریں اور بات کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹویشن بننے سے پلیئرز کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے جعفر صاحب سے جعفر صاحب کیا کہیں گے اسٹویشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس بات پہ ہم کر لیں کیونکہ اگر باڈی بلڈنگ کی ہم بات کریں تو کراچی کے اندر اور پاکستان بھر کے اندر تقریباً سولہ کے قریب اسٹویشن قائم کر رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر مسٹر پاکستان، مسٹر سین، مسٹر کراچی ایسے مقابلے منعقد ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کھلاریوں کو بھی نقصان ہوتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہر اسٹویشن چاہتی ہے کہ ان کے پلیئرز اس پہ نہ کھیلیں اگر ہمارے ٹورنمنٹس ہو تو ہمارے ٹورنمنٹس میں کھیلیں دیکھیں اس طرح پلیئرز کا فائدہ بھی ہے اور نقصان گئے فیڈیشن کے زیادہ ہونے سے ایونٹس زیادہ ہوں گے اپنا اپنا کروا کے جو ہے نا وہ چاہیں گے کہ زیادہ ایونٹس ہوتا کہ موقع زیادہ ملے یہ فیڈیشن کا ایک ایم ہوتا ہے کہ وہ مقابلے کروائیں تاکہ اس مقابلوں سے کھلاری سامنے آسکیں اس طرح کھلاریوں کو موقع ملیں گے چیمپنشپ میں مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے لیکن ایک طرح سے برا بھی ہے کیونکہ کچھ فیڈیشن ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جو کہ سال میں ایک آدھ ایونٹ کرواتی ہیں وہ بھی کسی غرص کی وجہ سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسٹر پاکستان ایک ہی ہوتا ہے وہ مسٹر پاکستان آج سے پندرہ سال پہلے ایک ہی نظر آتا تھا لیکن اس کے بعد سے جو نا وہ چار چار مسٹر سندھ بھی ہوتے ہیں مسٹر جونئر بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسٹرز آ گئے ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ پہلے مسٹر پاکستان ایک ہوتا تھا جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ آئیکون ہوتا تھا شخصیت ہوتا تھا ایک پاکستان کا ٹھیک ہے ایک طرح سے نقصان تو ہوا ہے فیڈیشن کے زیادہ ہونے سے نقصان اس چیز کا ہوا ہے کہ وہ کھلاڑی جو ہیں نا وہ مونوپولی کے شکار ہو گئے ہیں کہ یہ میرا کھلاڑی ہے وہ میرا کھلاڑی ہے یہ کھلے گا اس فیڈیشن کے تہجو انتظامیاں جو کرواری ہیں مقابلے وہ اس سے کھیلے گا میں اس فیڈیشن کا بندہ نہیں لوں گا میں اس کا نہیں لوں گا ہر ایسیویشن کی جعفر صاحب اب تو مسٹر سن بھی ہو جاتے ہیں مسٹر کرانچی بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں مجھے جو میں گزشتہ چار سال سے جو میں چار سال اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں جو نا بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں پلیئرز کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مسٹر پاکستان بندہ تھا اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ سر آنکھوں پر اٹھاتے تھے ان کو بہت سارے سپونسرز مل جاتے تھے اس طرح کے بہت سارے کھلانیوں کو انیشیٹیو ملتے تھے لیکن گزشتہ جو چار سال پانچ سال گزرائے ہیں اس میں بڑا نقصان ہو بہت ساری ایسی فیڈیشنز جو ہیں نا وہ سامنے نکل کر آئی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مطلب آپ صرف پیپر پر کام کر رہے ہیں آپ نے مختلف طرح کی جو نا فیڈیشنز بنا لی ہیں اور ان کا کچھ نہیں معلوم کہ یہ کس سے ایفیلیٹیڈ ہیں کوئی کہتا ہے ہم فلانے سے ایفیلیٹیڈ ہیں کوئی کہتا ہے ہم فلانے سے ایفیلیٹیڈ ہیں یہ بڑا ایک سیٹ بہت کے جو کہ پاکستان کے لیے بہت سارے ہیں نمضان صاحب سے بات کرتے ہیں نمضان صاحب غائد آدم باڈی بیلڈنگ فیڈیشن کے آپ پاکستان کے صدر ہیں جس طرح جاپر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے کہتا ہے کہ ہمیں فلا فیڈریشن سے ہیں فلا فیڈریشن سے تو سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں ہونے سے کھلاریوں کو نقصان آت ہو رہے ہیں ہاں کہیں نقصان بھی ہے اور جو جعفر بھائی نے بتایا بلکل صحیح کہیں فائدہ بھی ہے لیکن ہمیں اس کی جانا پڑے گا لیکن میں نائنٹی ون میں سندھ ہوا تھا جو سندھ اولمپک سے ریجسٹر تھا جب آپ نائنٹی ون میں ہوئے تھے اس وقت اور اس وقت میں کتنا فرق ہے اس وقت تو آپ کو جس طرح جعفر صاحب کہتے تھے کہ سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا تھا اسپونسرشپ کی کمی نہیں ہوتی تھی لیکن اب تو جس طرح جعفر صاحب کر رہے ہیں کہ ہر کوئی مسٹر پاکستان مسٹر سندھ اور مسٹر کراچی ہے تو یہ تو فرق ہے نا میں اسی ٹوپک پہ آ رہا ہوں بہت اچھے جعفر بہنی کے بحث شروع کری اور آپ نے اس کو اجاگت کر رہا اور ہونا چاہیے اچھے اس کا ہم ڈیپ لی ہم جائیں گے تو پہلے ایک مسٹر پاکستان ہوتا تھا ایک مسٹر سندھ ہوتا تھا ایک مسٹر کراچی ہوتا تھا یا پھر ایک اور فیڈریشن تھی وہ نام میں ہی ہونے لوگوں کے نراز ہو کوئی خوش ہو تو وجہ یہ کہ اس میں اب میں اس کا صدر یا میں سیکیٹری ہوں اور میں ایک ہی بندے کو مسٹر کراچی بنانا ہے تو میں سکس پوزیشن والے کو بھی مسٹر پاکستان بناؤں گا تو فرسٹ والے جو نا ڈیگریٹ ہوگا یعنی کہ جو فرسٹ والے رنر وینر جو ڈیگریٹ ہو رہے ہیں پوزیشن سے اگر ہم نے ایک پوزیشن کو اوپر کر رہا تو سیکمنس میں ساری پوزیشنیں آٹلائن ہو جاتی ہیں تو وہاں سے جو نراز ہوئے جو جن کو پوزیشنیں نہیں ملی جن کو حق نہیں ملا تو آج سولہ فیڈریشنوں کی صورت میں سامنے ہیں سولہ فیڈریشن ہو گئی ہے تھوڑی سے فائنائنس سیکٹری سے بات کرتے ہیں اسلام صاحب ہے کتنا عام دورفت ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ جتنے جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرنچائز ہیں یا اسپونسرشیب ہیں وہ آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اس طرف جی سر پہلے جو ہے نا ایک مسٹر پاکستان بنتا تھا صرف اس کو ایک ٹروفی دی جاتی تھی کوئی کیش نام نہیں دیا اب جتنی فیڈریشن آرہی ہیں اب بہتر سے بہتر کر رہے ہیں اسپونسر آرہا ہے میں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے اسپونسر آرہا ہے اگر زیادہ اسویشن بنی ہوئے اسپونسر آرہا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بیمانی نہیں ہو رہی ہیں نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ بینڈ لگا دیا کسی طریقے سے ساتھ سے آٹھ مرتبہ رمضان بھائی پہ بینڈ لگا ہے اچھا رمضان بھائی پہ بھی کتنے عرصے تک بینڈ رہا ہے مجھے سیون ایئرز مختلف ورکس پہ سے یعنی کہ ایوینٹ ٹو ایوینٹ پر کاؤنٹ کیا جائے تو میں فل پیک پہ تھا میں اسپین میں میسٹر ورڈ کے لئے سیلیکٹ ہوا سیلیکٹ ہو گیا لیکن میرے جگہ کوئی اور لوگ چلے گا ہے اسی ڈیٹیل بہت لمبی ہے تو اسی طریقے سے مجھ جیسے کھلاڑی جو نراز ہوئے انہوں نے پھر اپنی فیڈریشن بنائی اور اس میں کچھ اچھا کام کر رہا ہے اور کچھ جو ہے نا ملتا جلتا کام کر رہا ہے ہاں ایسا جا رہا ہے اگر یہ جیجز متنازہ نہ بنیں اگر جیجز صاف آپ جو ہے نا ایفیلیٹیڈ ہونے کسی تنظیم سے تو اس کے پھر اس طرح کی نقصانات نہیں ہوتے ہیں اس میں فیصلہ ایک ہوگا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں ججز تو ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جج کر کے اپنے جو ہے نا پلیئرز کو وہ کریں لیکن یہاں پہ کیا ہے جو ٹورنمنٹ کروا رہا ہے جو ایونٹ کروا رہا ہے وہی جو ہے انوالمنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے وہی چاہتا ہے کہ ہماری کلب کا بندہ جیتے اب جس کلب کا بندہ جیتے گا وہ کلب جو ہے نا مشہور ہو جائے گا خبریں آئیں گے اس کی نیوز میں ہر چیز چلے گی تو اس کی وجہ سے کلب کو فائدہ ہوتا ہے یہ اور کلب کو فائدہ ہوگا تو سپانسرز آئیں گے ٹھیک ہے اب چکر یہ ہے جس طرح اسلام صاحب بتا رہا ہے کہ سپانسرشپ زیادہ آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کوالٹی ختم ہو رہی ہے کوالٹی جو پہلے ہوا کرتی تھی جس طرح اس طرح کوالٹی ہوا کرتی تھی کوانٹیٹی نہیں تھی لیکن اب جو کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے حالانکہ پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے کھلاڑی جو ہرے انٹرنیشنل جا رہے ہیں دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ باڈی بلڈنگ ایک ہلکا بھلکا سا ہے اس میں جو ہرے بڑے نام سامنے آئے ہیں جو نے اپنا مقام بنایا ہے آپ کے سامنے مثالیں بہت ساری ہیں رمضان صاحب خود ایک رمضان صاحب جس طرح دکر ہو رہا تھا ججز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس پہ کتنے ججز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہیں پر تین اور کہیں پر چھے یا ساتھ ہوتے ہیں یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ اس پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے ہم عرصے دراز سے جیسے اب آپ کے سامنے ایک ایسوسیشن یا ایک فیڈریشن کا صدر ہے جو ایک نائنٹی ون میں جو ایسوسیشن یا فیڈریشن تھی اس کا کھلاڑی آپ کے سامنے موجود ہے اور آج ایک فیڈریشن کا پریزرنٹ ہے اب میں یہاں کرانچی میں ہم ہمارا ہیٹ کوئٹر یہاں بیٹھ کے ہم بلوچستان کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم پنجاب کو بھی دیکھ رہے ہیں تو صرف ہم نے کیا کرا کہ دیکھیں اب ہر اسٹیج پہ تمام فیڈریشنز کو آپ دیکھیں گے تو لڑکا آئیلنگ کرتا ہے اسٹیج پہ آتا ہے پوزنگ کرتا ہے جیجنگ ہوتی ہی چلے ایک ہی ٹوپی کے فرق کہاں آ رہا ہے کہ ہم نے جیجز کو حلف اٹھایا کہ آپ حلف اٹھائیں اللہ سے آپ کا تعلق ہے کھلاڑی کو آپ چاہے بھروا دیں لیکن اللہ کی مار جو پڑے گی وہ آپ جانتے ہیں جیجز کے ہم مجھے بتا دیں کہ کتنے جیجز ہونے چاہیے اوفیشلی طور پر اوفیشلی پاکستان میں ہمیں تو نو جج ہوتے ہیں اس میں تیرہ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہر صوبے سے ہمیں دو جج لینے ہو جب ایسے مقابلے ہوتے ہیں کتنے جیجز ہوتے ہیں اس میں ہمیں لیتے ہیں گیارہ جب مقابلے ہوتے ہیں باڈی بلڈنگ کے تو اس میں ججز کی تعداد ہی گیارہ ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان میں دیکھیں تو جس طرح رمضان صاحب کہہ رہا ہے اگر پاس آتے ہیں تو وہ مزیب جاری رکھتے ہیں موسیقی وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کھلاریوں کے حوالے سے تو رمضان صاحب سے اب بات کرتے ہیں کہ باڈی بلڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاریوں کے اندر ادریات کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا رمضان صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ کیونکہ ہر کھلاری اب دیکھتے ہیں کہ استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کیوں کہ ریسرچ نہیں ہے کوئی اس پہ ایکشن لینے والا نظر نہیں آتا مختلف پرنومنٹس ہوتے ہیں اس پہ ہر کوئی یہ استعمال کرتا ہے کیا وجوہات ہیں جو آپ اس پہ ٹیسٹ نہیں کر پاتے اس میں تھوڑا سا اگدان ہے کیونکہ اس میں ایکسپینس ہے آج سے دس سال پہلے ہم نے رجوع گیا تھا ہسپٹل سے بھی کچھ یونیورسٹی سے بھی کہ اس کو دیکھا جائے تو وہ پچھا ہزار روپے اس کا ایک کھلاری اب ہمارے پر سو دیڑ سو کھلاری ہوتے ہیں تو یہاں آکے جو نہ ہو جاتا ہے لیکن وارڈر فیڈریکشن جو جعفر میں نے بتایا تو وہ ہے اس کو اگر ہم سامنے لائیں اس سے بات کریں وہ تو فوراں ان کے پاس اخراجات بھی ہیں ساری چیزیں اور پھر وہ اس کو کرتے ہیں لیکن ہمارے جو تو اسی پہ تھوڑی سی بات ہم فائننس ہم صاحب سے بات کر لیتے ہیں جس طرح وارڈر کی بات ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں جس طرح اخراجات آتے ہیں اس کو کس طرح پورا کریں گے کہ پاکستان میں اگر وہ چیز آ جائے تو فوری طور پر گروپ ٹیسٹ تو ہو سکتا ہے گروپ ٹیسٹ جو نہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہماری جو نہ پاکستان کی صدر سیکیرٹری اور وزیر آلہ وغیرہ اس میں دلچسپی لیں تو ویسے ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت جو نہ ایوینٹ کراتے ہیں ایوینٹ کا ہی جو نہ پروپی شیلڈ اور سٹیج کا جو نہ وہی کرنا مشکل ہوتا یہ ہونا چاہیے یہ اگر ہماری سرپرس نہیں کرے یا سپونسرشپ آ جائے ہمارے ساتھ تو جو نہ کوئی سے بھی جس طرح بھی جعفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح قولیٹی گرتی جاری سپونسرشپ آپ کے پاس تو زیادہ آتی جاری ہے مختلف ٹورنمنٹس پہ ہم نے بھی دیکھا کہ کہی پر بائکس بھی دی جارہے کافی بڑی رقم انعامی رقم بھی دی جارہی ہے تو اس پہ تو آپ قولیٹی گر نہیں رہی قولیٹی گر نہیں رہی قولیٹی اچھو ہوئی ہے پہلے ہمارے پاس جنب پاکستان کے اندر اگر کوئی چھٹی پوزشن لے کے آیتا تھا کراچی سے تو بلے بلے کرتے تھے اور وہ کہتے تھے سوپ کی مرگی آئیے دیکھنے کے لیے کراچی سے اب کراچی اتنا آگے چل گیا کہ پنجاب والے آتے ہیں تیاری کے لیے اور ماشاءاللہ شہزاد قریش ہیں آتیف انوار ہیں کیا کہتے ہیں فیدہ حسین بلوچ ہے مرسٹر مانسک کے اوپر بہت بائی سیف سیف بیک نسل ہیم سٹرنگ فرن لیکس ٹرائی سیف یعنی کہ وہ ورلڈ فیمیس بوڈی بلڈر ہے لیکن اس کو آگے جہاں تک جا سکتا گیا لیکن اور آگے جانا چاہیے جاپر صاحب فیدہ سے کافی گہرے تعلقات ہیں ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا بلکہ میں یہ کہوں گا جتنے بوڈی بیلڈرز کی تنظیم ہیں جتنے فیڈریشن بنی وی ان سب کو لے کے چلنا چاہیے تھا تو اس جیسا بوڈی بیلڈر آج بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن کیا تھا کہ اسی فیڈریشن نے جس میں کافی تناظہ بھی رہا اس معاملات شہزاد قریشی دیکھیں وہ کم نہیں تھے ان کا مقابلہ کامران قریشی سے تھا شہزاد قریشی بہت اچھا پرفارم کرے بہت اچھے باڈی شیف نظر آرہ تھا لیکن کیا تھا ججیس کے فیصلے ججیس قولیفائی نہیں ہیں یا تو ان کو کوئی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے یا باقاعدہ کوئی ایسا ان کو غیر ملکوں میں چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ فیصل ہے ان کے اچھے ہوں متنازہ نہ بنے متنازہ نہ بنے ججیس کے حوالے سے جو بات ہو رہی رمضان صاحب سمجھتے ہیں جس جعفر صاحب رہے قولیفائید کوچ اپنا آپ کو بڑا پن نہیں دکھا رہا لیکن میرا ایکسپیرینس کچھ زیادہ ہے اب جو موجود ہماری ٹیم ہے بڑے بیلنگ سے کیونکہ میں آنٹی ون سے اس میں آرگونائزر بھی ہوں چیمپین بھی ہوں سندھ olympic champion بھی پاکستان پوزنگ master ایوارڈ یافتہ بھی ہوں میں کسی کو ڈاؤن کروں لیکن میں ایکسپیرینس اب اس میں کامران قریشی اور کامران بیلوچ اور فیدہ بیلوچ کا کمپیٹیشن نہیں ہوا شہزاد قریشی یہ ایک مسٹر پاکستان کا ٹائٹل الگ ہے اولمپیک میں جو پنجاب سے کھلاڑی آئے جو پاکستان بن چکے ہیں فیدہ بیلوچ اس کٹا گری میں تھے اس میں وہ رنر رہے اس میں جو چیمپین آئیم پنجاب سی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے پلیئر ہیں جو انٹرنیشن لیبل پر بھی اچھا پر فارم کر سکتے رہے ہیں لیکن ہمارے جو مین پلی جن کے میں نے نام لیا فیدہ ہو گئے اپنا شہزاد ہو گئے کامران ہو گئے آتف تو چھلے گئے آسٹریلی چھلے گئے پانچ سال پہر ہی چھوڑ کے چھلے گئے جو اچھے باڈی ویڈر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل ایونٹ میں وہاں جاگے اپنی پوزنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد انہی ہو جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے ہیں ان کی ٹی میں جاتی ہیں انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے نام ہر چیز دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لڑکے سلیپ ہو جاتے ہیں یہ بہت سارے کھیل یہ اس پر یہ کیا معاملات ہیں رمضان صاحب ایسا کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونا جائے کوئی نمائند ہے کہ پاکستان کی کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ کھلاڑی سوچنا چاہیے جو بھیج رہے ہیں ان سے کچھ ایسے ڈاکومنٹ ان کے رکھے جائیں یہاں پہ جہاں وہ ریائش عزیر ان کے ڈاکومنٹ رکھے ہیں کہ اگر آپ سلیپ ہو تو یہ لڑکا پورے پاکستان میں نہیں ہے چار سال سے وہ جس طریقے سے مجھے سات سال بین لگا پھر ہٹ گیا انہیں بتایا گیا تو ہٹا دیا لیکن اس دن سٹیج پہ تو ڈاؤن ہو گیا میرے پورے سال کی تین سال کی محنت آیا ہو گئی ایسے ہی شہزاد قریش چار سال سے پاکستان نہیں بن رہا ابھی بھی آنکھوں میں آسو تھے کاملان بلوش سے ہمیں کچھ نہیں بہت اچھا بنا اسے بہت لائک تھا اور فیدہ بلوش ابھی اس کی بوڈی میں وارٹر تھا اسے میرے تجربے کے حساب سے مازل اسے لڑما نہیں چاہیئے تا بلکل آپ صحیح کیونکہ ورلڈ میں پوزیشن لائے چکا ہے اور پاکستان میں لڑکا لازمی بیٹ کرے شہزاد ورلڈ میں سیکنڈ لے گیا ورلڈ کے اندر سیکنڈ پوزیشن لے گیا 49 ممالک آذر بجان دیکھیں وہی بات ہے تیشکن جو گئے تھے انہی کی بات جس میں اچھا پرفارم کیا شہزاد کے بات کر رہے ہیں بہت اچھا پلئیر ہیں پاکستان آرمی سے کھلتے بھی رہے ہیں لیکن کیا ہے وہی بات ججز کے متنازنہ فیصلوں نے اس کو ڈس ہارٹ کر دیا اب شہزاد نے یہ کہا کہ پاکستان میں کھلوں گئی کیا مطلب یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف لوبیاں بننے کی وجہ سے نقصان دے کھلاڑیوں کے لیے اب رمضان صاحب جس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا مجھے نہیں معلوم یہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں لیکن میں نے دوسرے کو ٹورنمنٹ میں دیکھا اپنا ٹورنمنٹ میں کبھی نہیں 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 دیکھا لیکن نہ ہمیں مدو کیا نہ کسی چیز میں ان کے پوچھیں آپ کے کتنے ٹورنمنٹ سو سال میں کیا کلنڈر ہے پاکستان ہے باڈی بلڈنگ ہے بہت اچھی بات ہم سال میں ہمارے مستر کراچی مستر سین ڈسٹرک جو سات ڈسٹرک ان کے ایوینڈ ہوتے ہیدر آباد سکھا تمام شہروں میں ایوینڈ ہو رہے ایسی پنجاب میں گجرہ والا پنجاب ابھی ہم نے محمد راشید صدر نام دت کیا ہے اور کے پی کے میں ناصر صاحب ہیں ابھی ہم نے بلوچستان آرگورنس کیا اسمان لڈکا ہمارا مستر پاکستان بنا اس سکتا لیکن یہاں وسائل کی کمی ہے اچھا جو وسائل کی بات ہو رہی ہے اسم صاحب کے پیسہ بہت فیڈرشن جس طرح پیلئرز بہت زیادہ نکل کر آرہے ہیں کے پی کے سے بہت پیلئرز نکل کر آرہے ہیں جس طرح رمضان صاحب کہہ رہے پیلئرز کی کمی نہیں ہیں تو فیڈرشن جو آپ کی ہے قائد آزم باڈی بلڈنگ فیڈرشن وہ اپنا کردار پورے پاکستان کے اندر کر رہی پہلے پروگرام کراچی کا ہوتا تھا صرف ایک پاکستان کا تین چار پروگرام ہوتے تھی اب قائد آزم فیڈرشن نے ریکارڈ قائم کر ہے بیس سال میں ریکارڈ کام کر رہے جعفر صاحب کے کلینڈر ایریے میں سال کے کتنے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کسی کو آپ مدو نہیں کرتے تو کیسے پتا چلے گئے کہ اتنے اپنے ٹورنمنٹ آپ تو کہہ رہے بھی اس ٹورنمنٹ کرائے ہم سال لیکن ہم جیسے میڈیا والوں کو کیسے پتا جلے گئے کہ آپ نے اتنے ٹورنمنٹ کرائیں اصل میں چینل بھی ماشاءاللہ سے ایک چینل نہیں ہے چینل ٹھیک ٹھاک ہیں تو ہمارے پس چینل والے آتے ہیں لیکن لیٹر ایشو ہونا چاہیے 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 جاری جاری ہوگی چلانا حدیدار منتخب ہونا بہت آسان بات ہے لیکن چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بلکل سب لے کر چلنا پڑتا صرف یہی نہیں میں نے وہی بات کی بہت ساری ایسی بنی ہوئی ہیں جو کمانے کے چکر میں اپنے ٹورنمنٹ کروانے کے چکر میں اپنے بنانے کے چکر میں ان کو کسی کی فکر نہیں ہے ایک عہددار رمضان صاحب ہوگئے اسلام صاحب ہوگئے صرف ایک کام نہیں کر رہے دس کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے اور بھی ایسی ایسی کام بندہ نہیں کر رہا ہے صرف اور سپورٹ ایک حد تک رکھا ہے انہوں نے بھئی بیک ہنڈ پہ رکھا ہے کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے چلو استعمال کر لیتے سپورٹ یہ معاملہ بڑا خراب ہو گئے یہ بڑی بیلڈنگ میں سب سے بڑا نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے اور ان کی وجہ سے وہ پیلئرز سامنے نہیں آرہے چار سال سو پہلے کا آپ نے دیکھ ہی نہیں کچھ تو آپ اس کا بول نہیں سکتے میں چار سال سو پہلے بتا دوں گا رمضان صاحب مجھے سپورٹ میں 20 سال ہو گئے اور میں بیٹی سپورٹ میں صرف بڑی بیلڈنگ کی بات نہیں کہ لیا ہم نے ٹرکیٹ وکی بیلڈنگ مختلف کنچے بھی کور کی ہیں ہم باڈی بیلڈنگ کے علاوہ نہیں کر رہے تو ہمارا کام صرف باڈی بیلڈنگ ہے اور اس میں ہمارے پاس لوگ جو سپونسر کرتے ہیں ہم ان کا ہر ایوینٹ کے بعد آرڈٹ کر دیتے ہیں اچھا ہماری جو فیدریشن کلاتی ہے نمبر ون کلاتی ہے تو وہ آرڈٹ کرتی ہیں نہ وہ کھلاڑیوں کو کار دے رہے ہیں نہ موٹر سائیکل دے رہے ہیں اچھا یہ جو میں تھوڑا خاموش تھا اسی وقت میں نے ساری بات نکل آئے نہیں کھل کے بولے ہم فرس ٹائم موٹر سائیکل ہم نے دی حسند آدھر فیڈریشن کے حوالے سے پرموشن کے حوالے سے کار دی ہم نے صوفی صوف والوں سے لے کے حمد شریف کے ہاتھ سے چابی دل وائی میا سجاد کو موجود ہیں اب انہوں نے جب ہمیں دیکھ کے کام کرا تو کام ہمیں دیکھ کے کر رہے ہیں تو ہمیں مانے بھی اچھا میں ان کو نشانہ بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جب آپ جعفر بھین اچھی بات کر دیں آپ نام نہ چھپائیں نام ظاہر کر دیں اگر ایک چیز جب تک آپ زائر نہیں کریں گے تو کس طرح واضح سند اولمپک کی بات کرو سند اولمپک بات سند اولمپک اولمپک سند اولمپک سند اولمپک پیساکیوں پر چل رہی رمضان ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ اچھے اچھا میں جو آیا تھا شاید ہمارے ایک حالی جو چیز ہے تو اسی میڈل سوہی لنور کیوں لے کر آگیا انٹرنیشنل سوہی لنور دیکھیں نا وہ چلا رہا ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے وہ ہرچز کر رہا ہے لیکن غلطیاں اس کی بھی ہے بات یہ ہے کہ سلام کرتا ہم سوہی لنور سلام پلیئرز کو کرنا چاہئے بجائے فیرڈیشن کو کریں سلام ان کھلاڑیوں کو کریں جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے بلکل یہ حقی پیٹشن تو پلیئرز بناتی ان کو لیکن سامنے چلاک کری کرتی تھی اسلام بھائی جو بات کر رہے میں ان کی بات بڑھا رہا کہ کھرانچی سے یعنی کہ پینتیس سال پہلے مشٹر پاکستان بنے ہمارے سینئر خرشی درسل خان ساتھ اور اس کے بات ہمارے سامنے کے بات آرہ سوڑا سا اچھی بات ہے بہت اچھا ٹوپک ہے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں پیتیس سال میں پاکستان یعنی کہ سندھ علمپک نے کراچی سے سندھ پاکستان کیوں نہیں بنایا آپ لوگ نے آواز اٹھائی اس پہ آواز اٹھائی جب جب لگ فردریشن بنی اس کے بعد آتی فنور سوئے لنور ہی لے کر آیا آتی فنور پاکستان بنا پاکستان کے ایشیا بنا ایشیا کے ورل بنا تو اسی درگی سندھ علمپک سا ہی بعد میں کمپیٹیشن شروع ہو پاکستان 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 لائن لگ پاکستان پاکستان سنو 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 ماشاءاللہ ان کے پاس لائن لگی بلکہ پنجاب سے تیاری کرنے کے لئے ادھر آرہ بہت اچھے جعفر بہت سیاسی بات کر رہے سیاسی آدمی میں بات کلیر کر رہا ہوں دیکھیں ایسا کیوں میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی ایک ہی کلپ کے ایک ہی فیڈریشن کے ساتھ آٹھ پلیئر نکل کے آرہے اور آتیف یہ آپ فیدہ بلوچ ہو گئے اس سے پہلے وہ بھی کامران بلوچ ہو گئے یہ سارے ایک ہی کلپ کے ہیں کیوں ایسا کیوں رہا رمضان کا کلپ گیا یہ رمضان صاحب کیوں نہیں نکل پا وہ خود عددار ہیں اور خود کرتا درتا ہیں تو وہ لڑکے جو میں نام نہیں لے رہا انہی کے لڑکے جیتیں گے سار نام لے نام لے نام سار سار انہی کے لڑکے جیتیں گے میرا مقصد یہ نہیں دیکھیں بات سمپل سی بات یہ کہ آپ خود ہی کہہ رہے سولہ تنظیم بنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی کام نہیں کر کلاڑی سردار آپ سردار ایوینڈ بھولا لیتا ہوں پوزنگ بھی کرائیں گے آپ نے فیزیک کا کروا ہے فیزیک کے ساتھ انوال رہے میں نے آپ جہاں بھی دیکھا آپ دوسری فیڈرشن کے ساتھ انوال رہے کیونکہ آپ پرانے آدمی لوگ آپ سے مشورہ لیتے آپ کو کھڑا جاتا تو میں واضح کر رہا ہوں ہماری فیڈرشن میں ہلف اٹھائے جاتا ہے اور دوسری فیڈرشن بھی کام کر رہے گیرڈ میں بھی ہلف اٹھ رہے جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی ججز سے قرآن پاک پر ہلف لیا جان چلی فیصلہ صحی ہے میں اس کی مخالفت کیا چل رہی ہے بات یہ کہ اگر شفافیت ہو نا آپ کے فیڈرشن میں اگر شفافیت ہو پلیئرز کے انتخاب میں تو اس طرح کے معاملات ہی رہے ہمیں کیوں نہیں دیکھا جا رہا جواب آپ نے دینا بھائی ہم کیوں دیکھیں بات ہی ہو جی آپ اگر شیطی لگا رہے کیا میڈیا کو آگے کی طرف نہیں لے جرائے تو کس طرح میڈیا والے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے ایوینٹ کو کور کریں گے آپ کی ایوینٹ کو دیکھ رہے ہم اپنے پوسٹر لگا رہے ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں تمام اس پر کائد آزم کے آپ جا کے دیکھیں گے پیج ہے تو وہ ہمارا چل رہا ہے دنیا دیکھ رہی اگر ایک عام مندہ دیکھ رہا ہے رمضان پہ امریکا میرا شاگیر جو پہلے بفرز میں آتا تھا رمضان پہ بڑا اچھا ایوینٹ ہو ہے میڈیا نہیں دیکھ رہا تو یہ بات یہ ہے کہ قائد عظم کے نام سے سوشل میڈیا مجھے نہیں لگ رہا کسی venue پہ آپ اگر ہیدراباد میں سکھر میں کروا رہے تو چھوٹے events تو ہو رہے ہیں کراچی بات جہاں پہ ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں صبح پہ کیا event ہو رہا ہے کون سے جگہ پہ چیز ہو رہے چیز کو رہے 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 سکھوٹے رہے رہے ہم دور کریں گے ہم ہمارے لوگ ڈون کی اسے جہفر بھائی اور سکھوٹے پاکستان جو ہم نے چاروں event ایک ساتھ ہم نے پاکستان ساترہ جولائی ساترہ جولائی ساترہ جولائی سٹرہ ساترہ جولائی سترہ ساترہ پاکستان کرانے جانے جیسے پاکستان قائد محمد علی جنا فیڈریشن کے رہا ابھی میسٹر پاکستان ہو چکا ہے نیشنل ہو چکی ہے پشاور میں جب نیشنل ہو چکی تو پھر یہ آپ جو کرواری ہے پھر تو یہ ہم تو ہماری فیڈریشن آلا یہ نیشنل پر ایک پاکستان ساترہ پاکستان میں پہلے بھی بولا ہر فیڈریشن سے دو دو لڑکے لیں کیوں نہیں لیتے پاکستان نیشنل فیڈریشن وہ لیں ہر صوبے سے لیں ہمیں کیوں سرکولر نہیں دی رہا ہمیں آواز نہیں دی جاری ہر فیڈریشن سے لیں آپ نیشنل میں کھلاڑی دیکھیں گا پاکستان سے بنے گا میں بنا کے دکھاؤں گا جب آپ بلائیں گے نہیں جب نیشنل میں مخصوص فیڈریشن جو ریجیسٹر ہے جو ایک دھرا بنا بائے کمیٹی بنی بھی وہ ہی آنے جا رہے جس طرح ہر جگہ سے دو دو پیلیر آنے چاہیے نہیں شداد بھائی میں سلام بولوں گا میں بھول جاتا میں اس چینل کے تب افسوسط سے تمام فیڈریشن کے بڑی بیڈروں کو دعوت دے رہا ہوں اور ہم سرکولر میں ڈالتے ہیں لیکن آج اچھی بات ہے تو یہ پہت تین پوائنٹ میں سے کلوایا یہ میں شاید بھول جاتا ہم تمام فیڈریشن کے کھلاریوں کو دعوت دیں گے بلکہ ان کے جو سروران ہیں ان کو لیٹر بھی لکھوں گا میں ایس اگیس بھی آئے اپنے کھلاری بھی لے کے آئے اچھا اس پر پہلے ہم نے دی ہے موٹسائیکل ابھی تو آپ تھوڑے دن گاڑیوں کا ذکر کر رہے لیکن اس وقت ہمارے پر سوپی صورب والوں نے پر موشن فیڈریشن میں تھا میں یا یہ بٹ صاحب کے ساتھ تو ہم نے اس میں کار دی اور اس کے بعد کراچی میں موٹسائیکل جس کے بعد سندھ اولمپک نے دیکھ کے پھر ہمارے کوپی کری اور اچھی بات اچھی کرے جس طرح حسن صاحب یہ ذکر کر رہے تھے آپ فائننس سیکٹری ہیں تو امید ہے کہ آپ جو ٹرنیمنٹ کرانے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بھی ذکر کی کہ تمام اس ویشن کو سپونسر آئے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے بہتر سے بہتر کر لیکن آپ کے چینل کے تفسوس سے میں اسوات ویل فیر کے سرپرس رہے ہیں اور ہمارے قائدرزم فیڈرائشن کے سرپرس رہے ہیں جو ہمیں پانچ لاک بھی کیش پرائز دے سکتے درس بھی دے سکتے پیغام دیتا ہوں پچھلے سال کی طرح ایک بار پھر ہم نے سارے انتظامات کرے بھی ہمارے سب ہو چکے ہمیں کیش پریج چاہیے تو تاریخ سویل بھائی اٹھیں اشرب تائیس ہمارے سرپرس نے کرنل ارسلا نے وہ اٹھیں اور ہمارے سپونسر دیں اور منٹی کام کو آپ کرتے دکھائی جے رہے لیکن سندھ اولمپک آپ کیلئے کیا کردار ادا کرے سندھ اولمپک ہمیں کہ آپ ایوینڈ نہ کریں اور کھلاریوں کو تابع کر دیں سات سال جیسے مجھ پہ بین لگا دیں اور وہ پھر مافیا مانگیں اور ان کے ہاتھ جھوڑیں اور کھلاری دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گیم پہ ہم توجہ دیں تو اگر ہم پیشلے دنوں بھی ہماری جو باتیں ہو رہی تھی اس دوران بھی سندھ اولمپک کو کپی تنازے میں رہیں وہ پیسے سندھ اولمپک نہیں دیتی ہے خاص کا نقصان جس طرح رمضان صاحب کہہ رہے ہیں پیسے یہ ہے کہ جو ایسیشن کے لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا مارکٹنگ خود کیوں نہیں کرتے کیوں مجھائے کہ پیسے مانگ رہے ہیں پاکستان سے پیسے مانگ رہے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تنظیم چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا فنڈ جنریٹ کریں اور ایونٹ متواتر کروائیں اب آپ کے سامنے انہوں نے چینل پہ ابھی اعلان کی مقصد یہ ہے کہ ان کا کلنڈر یہ نہیں ہے جنہوں نے یہاں سے کیا نا آگے بتانے کیا خاز چیز جو ہیں ان کے پاس فیسا میں نے دیکھیں جعفر بھائی ہم نے سندھ اولمپک سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری میں آپ کی بات نہیں کرتا ہم نے پیسہ نہیں مانگا ہمیں ضرورت ہے پچیس سال سے نہیں مانگا تو آج بیٹھ کے میں پیسہ مانگوں کوئی مجھے شرام آئی کیا ان سے پیسہ مانگتے وہ تو خود اپنے ایوینڈ میں کار نہیں دے سکے موٹر سائن نہیں دے رہے تو وہ ہمیں پیسہ دیں گ جب گورنمنٹ میں فنڈ آرہا ہے تو ہم بولنے کے رائے دیں سوہیل نے کیس تران ایک من میں بات پوری جب فنڈ آرہا ہے فنڈ سکیٹری وہاں پہ سائی سائی جمیل بیٹھے پہ ہیں جب پیسہ آرہا ہے تو اپنی فیڈریشن میں ہم سائی جمیل ہم جب ہم جب دے رہے تو جو اس کے پاس فنڈ آرہا اس کو دینا چاہیے ہمیں دینا چاہیے یہ تو سوال پہ ہم نے نہیں مانگ نام مانگ ریجیسٹر ہیں ہم تو اچھا کام کر دکھا رہے ہیں پرائیویٹ اپنے طور پہ اور ایک ہم پہلے بھی دس گیم میں نہیں میرے کچھ ایک گیم ایک مختلف چیز بوڈی 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 چار سال اور تیسر سال کا فرق ہے پلیئرز جو آ رہے ہیں اسٹرائیٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں ان کو کیوں ہی روک تام کے لیے ان کے عمل کرتے ہیں میں نے جواب پر دیا ہم ساتھ ہیں گورورمینٹ ہمیں بلائے ہم ساتھ ہیں کھلاریوں کو چیز آنے کے لیے ہاں اسٹیج پہ لیکن ہمیں سپنسر دیز بھی ملے سندھولمٹیس نہیں بلے ہم ملٹی لیشل کمپنی سے بلتا ہے ہمیں سپنسر دے تو ہم کھڑیں گے ہوں نہیں میں خود ابھی ماسٹر کلاس کے لیے ورلڈ کے لیے جانے کے لیے تحرم لیکن سپنسر ہو اچھا میں اپنے کھلاریوں کو روک دون میں چلے آؤں تو مجھے دوک ہوتا ہے میں اپنی تیاریاں سیکڑوں بار میں نے چھوڑ دیا اپنی تیاری یہاں کھلاری رک جائے گا میرا ابھی سارے اٹھارا آر میں ابھی آپ کو دکھاؤں تو میں سارے اٹھارا ہے کہ نہیں سٹورائیڈ لگا رہے ہیں کہ اٹھارا ہو جائیں سر ہاتھیں میرے پاس یہ حرام چیز اس میں موجود ہے ایک ماں اور باپ سے پوچھا جائے پوری زندگی نماز پڑھ کے حلال روزی کما کے بچے کو بڑھا کرتے ہیں اور اس میں حرام چیز چربی سوہر کی چربی کے انشیکشن اس میں ڈالنے ہیں اگر اسے بتا دیا ہے تو کبھی نہیں نہیں لگا یہ استاد جو ٹریننگ کر رہے ہیں مادرت جعفر بھئی آپ کو وہ نہیں ہے لیکن استاد جو انہیں دھوکہ دے رہا ہے جو انہوں کو ٹریننگ کر رہا ہے وہ اسٹورائیڈ دے رہا ہے اور بتاتا ہی نہیں ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے ابھی اللہور میں ہمارے لڑکا ہے حسن شاید میں نام میس ہو رہا ہے ہسپیٹیل میں ابھی ونٹیلیٹر پہ ہے اور وہ اس کو استاد نہیں بتا رہا کہ اس نے دیا کیا ہے اس کا واقعات ہوئے ہیں جس سے باڈی بللر ہلاک ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی روک کام کرنی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تشریفت اعمال ہے کیونکہ شہزاد کے ساتھ ہی ایک چیمپنشپ ہیں آفریدی جو تھے ان کا انتقال ہوا پچھلے ساتھ دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہیں لاہور میں اتنے بہت سارے واقعات ہوئے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور دوسری سپورٹس میں پورے پورے ملک میں اگر سپورٹس کی صرف بات کی جائے تو سٹوائٹ کا استعمال اتنا زیادہ ہوگا ہے اور اب آپ اس کی مثالات کے سامنے ہیں یہ آپ کا طلح طالب دیکھیں یہ بھی تو یہ چیزیں بھی تو سامنے آئیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان حکومت کو جو ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس کا استعمال کے لئے کوئی روکدام ہونے چاہیے روکدام کی بات ہو رہی تھی روکدام کے لئے تو یہ لوگ حکمتیں سب سے پہلے تو دس لاکھ دس لاکھ جو کھلاڑی نامرد ہو رہے ہیں جو چورنگیوں پہ گھڑے میں بھیک مانگ رہے ہیں حکومت کو چاہیے ان کو روکیں ان کا علاج کریں جب پیسہ ہی نہیں ہے جب استاد انہیں انٹی ڈوز بتایا گئی نہیں میں استاد کے پیشے پڑھا آپ بتا دیں رفضان صاحب کیا ہے اس کا اس کے روکدام کی روکدام یہ کہ وہ یوز نہ کریں اس میں تو سائی ڈیفیکٹ ہے ہی کوئی بھی دنیا کا ڈوکی جس میں ہو سکتا ہے کہ ٹرینر خود وہاں پر فرام کرتا ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے اس سے پچار ہزار پکڑ دیئے اس سے دس ہزار پکڑ دیئے وہ پیسہ کمائیں گے تو جب تک یہ پیسہ اس میں رہے گا ساتھ جھوٹ بولتا رہے گا یعنی کہ ایڈیمٹ کرتے ہیں کہ بھئی باڈی بیلڈنگ میں صرف اور صرف پیسے کا کھیل ہے کیا ہاں پیسے کا کھیل ہے کوئی کوالٹی نہیں ہے جو بھی فیڈریشن کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنا کلب چلانے کے لئے اپنے آپ کو منوانے کے لئے ہماری کلب کا کھلاڑی یہ کر رہے ہیں باہر جاتے ہیں تو وہاں کھلاڑی چھوڑ کے آجاتے ہیں تمام کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں کائد آزم کے نام سے جو چل رہے ہیں کائد آزم فیڈریشن میں ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیجز کی کھلاڑی کو ایک کلاس بناتے ہیں ان سے حلفیا پوچھتے ہیں کہ اسٹورائیڈ آپ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمارا کام کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ کھلاڑی کھلاڑی ہمیں جھوٹ بول دیتا ہے اور پھر ہم بولتے ہیں کہ اس نے قرآن ہی غلط اٹھا لیا تو اس کا عذاب بھی ہم پر پڑے گا تو پھر ہم نے وہ پوائنٹ ہم نے ابھی روکا بھائے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کمپنی کوئی ہسپٹل ہمیں اس سے سپورٹ کریں کہ اس سے ڈروپ ٹیسٹ کریں تو پھر کھلاڑی آ سکتا ہے اس کی وہ کولیٹی نہیں ہوگی جو اسٹورائیڈ والے کی کولیٹی ہے بوڈی وائز وہ الگ دکھ رہا ہوتا ہے اس کی فینشنگ الگ ہوتی ہے اس کی دیفنیشن الگ ہو جاتی ہے پوزنگ کا اسٹیل الگ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے جو نون سٹورائیڈ ہے اس کی لائف زادہ ہے نیچرل پہ جو قدرت نے اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں وہ جو یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کی لائف زادہ ہے وہ نامرد جو میں نے بولا وہ اسی سے تو ہرہے ہیں وہ جوانی میں بڑے ہیں میں چینل پہ بول رہا ہوں قائد اعظم فیڈریشن کی کتنے کلپس ہیں کراچی میں کتنے کلپس ہیں آپ کے ہمارے ڈسٹریک میں دو سو ہر ڈسٹریک میں لگائے ہیں اسے جم ہے اور ہر شہر میں ہمارے جو انہیں 50 جو عددار ہیں پچاس تو وہ کام کر رہے ہیں چاروں صوبہ میں سکیٹری صدر پوری کیبنٹ کام کر رہی ہے اور ابھی ورلڈ میں امریکہ میں جے کٹلر مسٹر اولیمپیا وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ہماری قائد اعظم فیڈریشن کو محمد حسن صاحب آپ کا بہت دو شکریہ جاپر حسن صاحب آپ کا بہت دو شکریہ پروگرام کا احتدام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی